بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہم علیک شاہ سے ابتارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ دی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ریجیم چینج جو پاکستان کے اندر ہوا تھا آج اس کا غشر نشر کر کے رکھ دیا گیا آج اس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا آج ایک بار پھر پاکستان کے اندر جو آٹھ ہلکوں میں زمنی الیکشن ہوئے اس زمنی الیکشن سے ایسا نتیجہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی پرانی گیارہ بارہ جماعتیں جو ہیں وہ نستو نابود ہو چکی ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے اور ایک بار پھر پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کا پرچم بلند ہو چکا ہے ناظرین اکرام ناظرین اکرام اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وقت لازمی سے کار لیں تاکہ مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک پہنچ سکے مجودہ حکومت پی ڈی ایم کی انہوں نے ہیکر کو بھی استعمال کیا انہوں نے مبینہ طور پر آڈیوز ویڈیوز کی دمکی بھی دی ٹویٹر پر ہیکر نے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے رسہ ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب کے رستے میں رکاور ڈالنے کے لیے ہیکر نے ترہ ترہ کے شوشلے چھوڑے ہیکر آج یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آج رات کو عمران خان کی دو نازیبہ ویڈیوز وائرل کرے گا ملک ریاض کی کچھ خدا نہ خاستہ مبینہ طور پر ویڈیوز موجود ہیں یہ ٹویٹر پر بڑے ہی گھٹیا قسم کے الفاظ ہیکر استعمال کر رہا ہے اب اس ہیکر کے پیچھے کو انہیں وہ ہیکر جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ملتان کے اندر یوسف رضا گلانی کے بیٹے کو ووڈ دار ڈال کے آیا ہے اور ساتھ الحمدللہ لکھ رہا ہے کہ میں نے ووڈ ڈالی ملتان کے اندر شاہ کریشی کے حلقے کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کو بڑا سٹ ملا ہے وہاں سے پی ڈی ایم یعنی پیپلز پارٹی جو رہنما تھے پی ڈی ایم کے جو رہنما مشتری کا رہنما تھے یوسف رضا گلانی کے بیٹے وہ جی چکے ہیں لیکن آٹھ حلقوں پر جو الیکشن تھا اس میں سے چھے حلقوں پر پاکستان طریقہ انصاف نے میدان مار لیا ہے اور یہ تمام کے تمام ان حلقوں پر الیکشن سابق مزرحاظ پاکستان امران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے آجا ملتان یہ ذرا بات کر لیں ملتان کے حلقے سے جو زمنی الیکشن آج ہوا وہاں پر جو کہ مہربانو تھی شاہ محمود قریشی کی بیٹی وہ بھی سادات گرانے سے تعلق تھا دوسری طرف جو ہے یوسف رضا گلانی ان کا بیٹی ان کا بھی تعلق سادات گرانے سے کیونکہ ملتان ویسیکلی علیاء اکرام کی سرزمین کہا جاتا ہے اسے وہاں پر جتنے بھی ہیں وہاں پر سادات گرانے سے مقدس گرانے سے ان لوگوں کا تعلق ہے اور اصل بات یہ ہے کہ جو سادات گرانے سے تعلق تھے ملتان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پردے والے لوگ ہیں علیاء اکرام کی مقدس سرزمین کہا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا ایک کنسپٹ یہ ہے کہ عورت جو ہے جو خاتون ہے شاید کسی حد تک میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جو وورٹ دی ہے وہ بھی ایک بڑی اچھی خاصی ماجن کی وورٹ تھی بہت سے لوگوں کا کنسپٹ یہ تھا کہ وہ مہربانوں کو اپنا لیڈر کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے اپنا امینے تسلیم نہیں کر سکتے وہاں پر کچھ لوگ پرانے خیالات کے بھی لوگ ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کر سکتے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے گرانے کو مقدس سمجھتے ہوئے سادات گرانے سے یوسف زاگلانی کو بہتر سمجھتے ہوئے گرانی خاندان کو وورٹ دی اور یوسف زاگلانی کے بیٹے کو کامیاب بنایا جبکہ مہربانوں جو ہیں ان کو شکست کا سامنا ہوا ہے اب چھے حلقوں کے اندر جو الیکشن عمران خان صاحب جیتے ہیں اب انہوں نے خلق تو لینا کوئی نہیں ہے اب ان چھے حلقوں سے یقین ان عمران خان ایک بار پھر ستیفہ دیں گے اور دوبارہ کے دوبارہ ملک وہاں کے وہاں چلا گیا نقصان میں سے کس کا ہے نقصان میں سے عوام کا عوام کے پیسوں سے ٹیکس سے یہ الیکشن کروا جاتی ہیں الیکشن پھر ستیفہ دے کا دوبارہ الیکشن کی طرف ملک چلا جاتا ہے ایک چیز کہ عمران خان صاحب اب کسی بھی وقت کسی بھی منٹ کیونکہ آج سے جو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکن جو چلنا شروع چکا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ الیکشن کی طرف جا رہا ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف نیچے سے بوسٹ ہوتے ہوئے آسمان کے تک پہنچ چکا ہے کسی بھی وقت عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں اور لانگ مارچ جو ہوگا اب اس کے اندر عمران خان صاحب کو یقین ہو چکا ہے کہ آج بھی ان کی پوزیشن پاکستان کے اندر بہت مضبوط ہے بارہ جماعتوں کو عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹکوا دیئے اور عمران خان صاحب کا گراف اتنا بلند ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ اتنا مضبوط ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کو پسند کرنا شروع ہو چکے ہیں پہلے دن سے کرتے تھے لیکن آج کی اس ڈیڑھ کے اندر گیارہ بارہ جماعتیں خار گئیں ایک جماعت عمران خان صاحب اکیلے لڑ کر چھے جیٹوں سے وہ انتحابات جیتے ہیں لیکن اب ثابت یہ ہوتا ہے عمران خان صاحب چیک کر رہے تھے آج کی زمینی انتحابات کو دیکھ رہے تھے کیا نسی جاتا ہے اس کے بعد لانگ مارچ کا فیصلہ کروں گا لیکن اب بہتر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو ویسی استیفہ دے کر سمجھنے تعلیل کر کے ملک کو عمران خان صاحب کے دور لے جانا چاہیے لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے اب عمران خان صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی اس پاور کا استعمال کر کے اس موقع کا استعمال کر کے پوری پہستانی قوم کو قوم کو لانگ مارچ اسلام بات کرنے کا اعلان کر دیکھیں گے وہاں پر پہنچیں وہاں پر جب اگر یہ لانگ مارچ پہنچنے میں کامیاب ہوا وہاں پر عمران خان صاحب درنا دیتے ہیں تو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے چند گھنٹوں کی میمان ہے مجھے ایسا لگ رہا جہاں تاک میرے ذرائے میرے صورتت اور میرے جو ایکسپریئنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی اب اسے میمان بڑھ چکی ہے پاکستانی پاکستان کی ان کی حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے عام اپ ڈیٹ تھی چاہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہانا آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہماراں آپ کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ میری یو ہی برکرہ اس کے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ